موسیقی جی اسلام علیکم فرینڈز کیا علمی کرتوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو صرف چار دن باقی رہ چکے ہیں پی ایس ایل سیون کی آغاز میں تو تقریباً تمام ٹیمز نے اپنی نئی کٹس جاری کر دی ہیں جو کہ وہ پین کر کھیلیں گی پی ایس ایل سیون کی تمام میچز تو آج جو تمام ٹیمز کی کٹس کا ریویو کرنے جارہے ہیں تو اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کی تھی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پنی ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ تمام کرکٹ کی نیوز جل سے جلد آپ تک پہنچ سکیں بات کر چلیں تو ابھی تک ہمارے پاس پشاور ظلمی اسلامباد یونائٹڈ کراچی گینگز اور لاہور کلندرز نے بغیدہ طور پر اپنی نئی جرسی جن کی کٹس 2022 کے لئے لانچ کر دیں سب سے پہلے بات کر جائیں گے پشاور ظلمی کی کٹس کی تو وہ سب سے پہلے ریلیز ہوئی تھی اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کار سے بھی چکا ہوں اور آپ یہاں پر سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یالو کلر کی تھی لاس ٹائم اس میں بلیک کلر تھا لیکن اس وقت تب لیک کلر نکال کر گرینش کلر اس میں اٹھ کیا گیا ہے کافی کلرفل جرسی بنا گئی ہے اور کافی بہترین ہے بات کر چلیں نیکسٹ کی تو نیکسٹ ہمارے پر جرسی آ دی ہیں اسلامباد یونائٹڈ کی اسلامباد یونائٹڈ کی میرے خیال سے اس سال کی سب سے خراب ترین جرسی ہے جی ہیں یہ صرف میرا کہنے نہیں ہے کافی حد تک لوگوں سے میں نے یہ سنے کہ اس سال اسلامباد یونائٹڈ کی جرسی کچھ خاص نہیں ہے جو باقی لال صرف لال جو تھی وہ قریب قریب کافی اچھی تھی لیکن یہ جو اندر درمیان میں پھول سمنا ہے انہیں وہ تھوڑا سا گندہ لگ رہا ہے تھوڑا سا نہیں کافی اچھا خاصا گندہ لگ رہا ہے بات کر چلیں تو اگر اس کو میں کہوں رینکنگی کے ٹین میں سے میں کتنے پوائنٹ دیتا ہوں تو میری خیال سے اس کو چار پوائنٹس میری طرف سے بات کر چلیں ٹیم اگلی لاہور کلندرز کی تو لاہور کلندرز نے اس وقت دو جرسیز کا اعلان کی ہے کافی جرسی کی ڈیزائن اچھا ہے کلر چینج کی ہے اس بار بات کر چلیں تو دو کلرز ہیں ایک ریڈ ہے اور ایک گرین ہے ہوم کے لئے گرین اور اوے کے لئے ریڈ کلر ہوگا بات کر چلیں تو اس میں نیچے بلیک کلرز کی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور کافی لائٹ کلر ہے بنسبت جو لاسٹ ٹائم میں جرسی تھی اس کے اگلی بات کر چلیں کراچکینس کی تو لاسٹ میں انہوں نے اپنی جو جرسی تھی تقریباً وہ پوری بلیو تھی اور ہیلمٹ اور پیٹس وغیرہ جو تھے وہ ریڈ تھے اور اس وقت جو جرسی سامنے آ رہی ہے وہ پوری ریڈ ہے اور صرف شیڈنگ بلیو کیوں کیا ہے مجھے اس بات کی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ پا رہی آخر کار تمام ٹیمز نے لال رنگی کیوں چیز کیا کیا اس کی وجہ ہے رنگ جیت کا لال ہے لال ہے لیکن میرے خیال سے یہ عجیب بات ہے اگر آپ سوچیں تو اگر آپ ایک لیگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں تین ٹیمز چار ٹیمز نے ایک جیسی جرسی پینے گئے تو اس کا کیا حال ہوگا دیکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا آپ اگر بگ بیش پر نزد بنائیں ہر ٹیم کی الگ رنگ کی جرسی ہے اور دیکھنے میں کافی کنٹراسٹ میں مزہ آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو اسلامباد لاہور کراچی تینوں نے ایک ہی رنگ ریڈ کلر کی جرسی بنائی ہیں میرے پاس اس کے لئے کوئی جواب نہیں ہے باقی دیکھتے ہیں کیا ملتان سلطان اپنی جرسی میں کوئی چینج کریں گے یہ نہیں اور بات کر چلے گر پی ایس ایل سیون اینتم کی اپ ڈیٹ میں تو وہ امید ہے کہ کل آنے والا ہے شام آٹھ بریج ملتان تو تیاری پکڑ لیں کیونکہ تین دن رہ گئے اور پی ایس ایل کا انتم بھی کل ریلیز ہو جائے گا پشاور ظلمی نے اپنے انتم کا پروموٹ جالی کر دی ہے وہ بھی جلد جلد ریلیز ہو جائے گا تو آج کے لئے نہیں ہے اگر آپ کوئی ایچھلی کو جرائی کر دیں چینل بنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے پرسکر دی بیل آئیکن کو تاکہ تمام کرکٹی نیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں شکریہ